سورہ نمل کی آیت نمبر 67 سورہ نمل کا چھٹا رکو اور بیس میں پارے کا دوسرا رکو اللہ رب العالمین نے اشارت فرمایا وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کافر بولے اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کیا ہم پھر نکلیں گے لَقَدْ بُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو اِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاتْوِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں یعنی یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں یعنی معاذ اللہ جھوٹی باتیں ہیں پہلے بھی یہ کہا گیا کہ دوبارہ پیدا ہو گئے اس طرح کی کہانیاں پہلے بھی سنائی گئی ہیں ابھی بھی سنائی جا رہی ہیں نعوذ باللہ میں ظالم قُلْ اَمْحَبُوبَ آپ فرمائیے سیرو فِلْا ارْدِبِ فَنْظُرُو زمین میں چل کر دیکھو قَيْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ کیسا ہوا انجام مجرموں کا کہ وہ انکار کی وجہ سے عذاب سے حلاق کیے گئے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور آپ ان پر غم نہ کھائیں وَلَا تَكُنْ فِي دَيْقِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہوں ان کے اعراض کرنے اور مو پھرنے کی وجہ سے جھٹلانے کی وجہ سے اسلام سے محروم رہنے کی وجہ سے آپ دل تنگ نہ ہوں کیونکہ اللہ آپ کا حافظ حفاظت کرنے والا اور مددگار ہے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں مَتَاحَدَ الْوَعْدُ کب آئے گا یہ وعدہ یعنی یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اِن کن تم صادقین اگر تم سچے ہو قُلْ اِمْحَبُوبَ آپ فرمائیے عَسَا أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْدُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رکھے ہو یعنی قریب ہے کہ عذابِ الٰہی تمہارے قریب پہنچ چکا ہو چنانچہ وہ عذاب غزوِ بدر کے دن ان پر آ ہی گیا اور باقی عذاب کو وہ مرنے کے بعد پائیں گے وَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر اسی لئے عذاب میں تاخیر فرماتا ہے اور محلت دیتا ہے تاکہ جو توبہ کرنے والے ہیں وہ توبہ کر لیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے اور اپنی جہالت سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے فضل دیا اور محلت دی لیکن وہ چاہتے ہیں جلدی عذاب آ جائے وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُقِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت رکھنا دشمنی رکھنا اور آپ کی مخالفت میں مکاریاں کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ اس کی سزا دے گا وَمَا مِنْ غَائِبَتٍ فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِين اور جتنے غیب ہیں آسمان و زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں یعنی آسمان و زمین کا سارا غیب لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے لوہ محفوظ میں ثبت ہیں ساری چیزیں اور جنہیں ان کا دیکھنا اللہ کے فضل سے میسر ہے اللہ کے نیک بندوں کو لوہ محفوظ کا دیدار کرایا جاتا ہے ان کی نگاہوں میں اللہ نے وہ طاقت دی کہ وہ لوہ محفوظ پڑھ لیتے ہیں ان کے لئے یہ ساری چیزیں ساہر ہیں اللہ کے لئے